ہیلو گائز ویلکم ٹو می چینل ڈیلی نیل آرٹ سیریل اپڈیٹ چی ہاں اپنے تھم نیل پہ بلکل سے ہی دیکھا میں آپ کو نیل آرٹ سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کے فیورٹ ڈراما سیریل کی اپنے اس چینل پہ اپڈیٹ بھی دوں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میں اور اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ایسے ہی شیئر کرتی رہوں آپ کے فیورٹ ہندی ڈراما سیریل کی اپڈیٹس کے ساتھ تو چلے چلتے ہیں آج کی نیل آرٹ کی طرف جی دوستو تو ڈراما سیریل بریسٹر بابو کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو رائچند کاکہ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں حساب کتاب تو تب ہی وہاں پہ آتی ہے بونڈیتا اور رائچند کاکہ بونڈیتا سے بولتے ہیں کہ بہت ذرا تم ہمیں حساب کر کے بتا دو کہ تیس گناہ پچیس جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں تو بونڈیتا جو ہے وہ انگلیوں پہ گننا شروع کرتی ہے تو تب ہی وہاں پہ انیرود آ جاتا ہے اپنی چھوٹی پتنی کے ساتھ تو انیرود جو ہے وہ بونڈیتا کو ٹونٹ مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کاکہ آپ کس سے سوال جواب کر رہے ہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا یہ تو ایک کشل گرہنی ہے اور اس نے تو یہ سب کچھ بہت عرصہ پہلے ہی چھوڑ دیا تھا پھر یہ آپ کو کیسے بتا سکتی ہے کہ تیس گناہ پچیس کتنے ہوتے ہیں تو تب ہی انیرود کہتا ہے کہ اس کا جواب بونڈیتا کو نہیں آتا لیکن اس کا جواب منورما کو آتا ہے منورما پڑی لکھی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس کا جواب بتا سکتی ہے تو منورما کہتی ہے کہ میں کیسے بتاؤں تو انیرود کہتا ہے کہ کاکہ منورما کو آتا ہے اور منورما جو ہے بتا سکتی ہے تو کاکا کہتے ہیں اچھا تو چلو چھوٹی بہو تم بتاؤ کہ تیس گناہ پچیس کتنے ہوتے ہیں تو طبیب منورما جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور انیرد کو اشارے کر کے پوچھتی ہے تو انیرد جو ہے وہ اپنی انگریوں کے اشاروں سے اسے سمجھاتا ہے تو طبیب منورما جو ہے وہ مو میں بولتی ہے کہ پانچ سات اور پانچ تو طبیب رائچند کاکا جو ہے وہ غصے سے بولتے ہیں کہ من ہی من میں جواب دیتی رہو گی یا پھر کچھ بتاؤ گی بھی کہ تیس گناہ پچیس کتنے ہوتے ہیں تو طبیب منورما کو جب انیرد کا اشاروں میں بولا گیا سوال سمجھ میں آتا ہے تو وہ بولتی ہے کہ تیس گناہ پچیس پانچ سو پچھتر ہوتے ہیں تو طبیب انیرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھا کاکا ہم نے بولا تھا نا کہ منورما کو اس کا جواب آتا ہے تو طبیب انیرد کاکا بولتے ہیں تو کیا ہوا اگر منورما کو اس کا جواب آتا ہے تو بونڈیتا کو بھی تو درگا ماں کی ستوت آتے ہیں اور بونڈیتا کو بہت اچھی چائے بنانی آتی ہے تو طبیب بونڈیتا جو ہے وہ وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف انیرد جو ہے وہ فٹوگفر کو بلاتا ہے تصویریں کھینچنے کے لیے تو انیرد اور منورما جو ہے وہ پہن کے آتے ہیں بریسٹر بابو کے کپڑے تو بونڈیتا جو ہے ان دونوں کو دیکھ لیتی ہیں ان کپڑوں میں اور کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو انیرد کہتا ہے کہ بونڈیتا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم بریسٹر بابو کے کپڑوں میں تصویریں کھچوا رہے ہیں اور یہ دیکھو یہ وہی کوٹ ہے جو تم نے پہنا تھا تمہیں تو یہ کوٹ بہت بڑا تھا لیکن منورما کو یہ کوٹ بلکل صحیح سے پورا آیا ہے میں بھی تمہارے ناپ کا ایسا کوٹ بنوا دوں گا اگر کبھی تمہاری ایچھا ہوئی بریسٹر بابو بننے کی تو انیرد جو ہے وہ منورما کے ساتھ فوٹو کھچوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی بونڈیتا جو ہے وہ گسے سے منورما کے سر سے کیپ اتار لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں پتی بابو آپ ایسا نہیں کر سکتے بریسٹر بابو تو ہمیں بننا ہے تو وہیں دوسری طرف بونڈیتا جو ہوتی ہے وہ تئیس کا پہاڑا بھی انیرد کو یاد کر کے سنا دیتی ہے کہ انیرد اس کی تعریف کرے گا لیکن انیرد جو ہے پھر بھی اس کی تعریف نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ تو کیا ہوا تم نے پہاڑا یاد کر لیا تو تم نے کون سے بڑا تین مار لیا تم نے پڑھ لکھ کے بھی تو گھر کے کام کاج ہی کرنے ہے تم نے کون سا بریسٹر بننا ہے تو دوستو آگے سیریل میں یہ دیکھنا بہت انٹرسنگ رہے گا کہ انیرد اور کیا کیا بونڈیتا کو ٹوٹ مارے گا تو اسی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں کہ میری نیل آر جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آؤں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بائی بائی